السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات امید ہے آپ تمام حضرات خیر وافیس سے ہوں گے دوستو ہر بار کی طرح میں پھر ایک بہت پہترین اور پاول فرو وظیفہ آپ کے بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں اس کے فضائل یہ ہے کہ پریشانی دور مسائب پر صبر کی توفیق حصول مقصد یا جو مانگو کہ وہ ملے گا انشاءاللہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارشیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں کی جو کہ بہت مقدس صورت ہے اس صورت کو سات مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مصیبت زدہ یعنی جو مصیبت میں مبتلا ہو اس کو پلانے سے اس کی پریشانی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ دور کرنے کا سبب بنے گا ٹھیک ہے اور اس کی دوسری وزیلت یہ ہے بعد نماز فجر اس کا روزانہ 111 مرتبہ پڑھنا حق پر قائم رہنے اور مسائب یعنی غموں پر غموں پر مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق ملتی ہے اور اس کا تیسرا جو تیسری جو فضیلت اس کی یہ ہے کہ حصول مقصد یعنی جو آپ کا مقصد ہوگا اس کے لیے تین جمعہ تک بعد نماز جمعہ 111 مرتبہ اول آخر دور شریف پڑھ کر دعا مانگیں جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ اندار رب العزت ضرور عطا کرے گا سورہ عصر قرآن کریم کے تیس میں پارے کی صورت ہے اس کو آپ حضرت سمعت کر لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر دوستو امید ہے آپ ازارت کو ویڈیو پسند آئے گی